اسلام علیکم 1947 میں سب کانٹینٹ انگریزوں سے ازاد ہوا اور دو ملک بن گئے ایک بنا پاکستان اور ایک بنا ہندوستان اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کا کانسٹیوشن مکمل طور پر اسلامی قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا اور اس طرح پاکستان افیشلی طور پر ایک اسلامی ملک بن گیا پاکستان کے کانسٹیوشن کے مطابق کوئی بھی نان مسلم ڈریکٹ ریلیکشن لڑکر قومی سملی میں نہیں پہنچ سکتا مائنورٹیز کے لیے مقتص ہیں جو بھی پارٹی نیرل ایکشن میں جتنی بھی سیٹیں حاصل کرتی ہیں ان دس سیٹوں کو اس حساب سے ان پارٹیوں پر ڈیوائیڈ کر دیا ہے جس پر وہ اپنی مرضی کے نان مسلم یعنی کے مائنورٹیز کو اپنی مرضی کی مائنورٹیز کو ان دس سیٹوں پر وہ منتخب کرتے ہیں اور اس طرح وہ مائنورٹیز کے ایم این اے بن جاتے ہیں آسان الفاظ میں بات کریں تو پاکستان میں مائنورٹیز کو مکمل حقوق تو حاصل ہیں لیکن پاکستان کی تمام قوانین اسلام کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں دوسری طرف انڈیا بھی انگریزوں سے اسی ٹائم پر ازاد ہوا تھا لیکن انڈین کانسٹیوشن کو مذہب سے ہٹ کر ایک سیکلر ملک کے کانسٹیوشن کے طور پر بنایا گیا انڈیا میں کوئی بھی شخص جو ذات پات سے ہٹ کر مذہب سے ہٹ کر ڈیریکٹ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے اور اس حملی میں پہنچ سکتا ہے انڈیا کے این کے مطابق وہاں پر تمام شہری چاہے ان کا کوئی بھی مذہب و قانون کی نظر میں سب برابر ہیں پاکستان میں بھی حقوق تو سب کے برابر ہیں لیکن پاکستان کیونکہ اسلامی ملک ہے اس لیے کہیں نہ کہیں مسلمان یہاں پر زیادہ پاورفل ہیں لیکن پچھلے چند سالوں سے دونوں ملک کی پالیسیز اور سوچ میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے دونوں ملک کی ماجورٹی کی سوچ کے طریقے بدل رہے ہیں سیکولر انڈیا اب آہستہ آہستہ ہندو سٹیٹ بننے کی طرف جا رہا ہے جبکہ پاکستان آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پر ہر مذہب کے لیے آپس میں بائیچارے اور محبت کی فضاء قائم ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم دونوں ملکوں کو اس حوالے سے کمپیریزن کریں گے اور پچھلے چند سالوں میں ہونے والی ڈیویلیمٹس کا جہدہ لیں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں انڈیا میں ایسا کیا ہوا پاکستان میں 2013 کے الیکشن کی کمپین زیادہ تر لوڈ شیننگ اور مہنگائی پر ہوئی تھی جبکہ 2018 کے الیکشن کی کمپین زیادہ تر ایکانومی کرپشن اور غیر ملکی کرزوں پر ہوئی تھی لیکن انڈیا میں چیزیں اس کے مختلف ہیں انڈیا الیکشن کمپین میں دوسرے موضوع بھی زیرے بیعث رہتے ہیں لیکن وہاں پر الیکشن کمپین کے دوران پاکستان کا موضوع ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہے اس بات سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا پولیٹیشن پاور حاصل کرنے کے لیے اپنی عوام کے دلوں میں کیسے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بیج بھو رہے ہیں مسلمان تو دیش کے اندر رہنا نہیں چاہیے بنگلہ دیش یا پاکستان جائے یہاں کیا کام ہے انڈیا کی 80% عبادی ہندو ہے اور وہاں پر پولیٹیشن الیکشن جیتنے کے لیے پرفارمس کی بجائے ریلیجس کارڈ کھیلتے ہیں اس لیے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف نفرت عام ہو رہی ہے اور سیکولر انڈیا باہستہ ہستہ ہندو راشت بننے جا رہا ہے ہندو راشت کی جو او دھارانہ ہے یہ بڑی پرانی ہے تو او دھارانہ 2014 کے بعد جب نریندر موڈی انڈیا کے پرائیم میریسٹر بنے تو اس کے بعد انڈیا میں کئی ایسے کام کیے گئے جس سے وہاں کی سب سے بڑی منورٹی مسلمانوں کو نیچہ دکھانے کی پوری کوشش کی گئے ان سے بنیادی حقوق چینے گئے ان کو تکلیف پنچانے کے لیے ہر وہ کام کیا گیا جس سے ان کے ووٹرز خوش ہو سکے اسی سلسلے کی ایک کڑی سیٹیزنشپ امینمنٹ بل ہے اس بل کے ذریعے پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے آنے والے رفیو جیز کو شہریت دی جائے گی اور جن لوگوں کو شہریت دی جائے گی ان میں سکھ عیسائی ہندو بدھ اور جین شامل ہیں لیکن ان میں مسلمان شامل نہیں ہیں انڈیا میں مسلم پاپیلیشن ٹو ہنڈر ملین سے زیادہ ہے اور اب انڈیا میں ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے انڈیا کی سب سے بڑی منورٹی مسلمانوں کو تکلیف پہنچے اس سیٹیزنشپ امینمنٹ بل کے ذریعے مسلمانوں کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ سیکنڈ کلاس سیٹیزنز ہیں نیز انڈیا میں ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا سکے اس بل کے علاوہ پچھلے چاند سالوں میں انڈیا میں اور بھی بہت سے ایسے کام کیا جا چکے ہیں جس سے انڈیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو چلیے ان پر بھی نظر دوڑاتے ہیں آپ کو مشہور بابری مسجد کیس تو یاد ہی ہوگا 1992 میں اس مسجد کو شہید کیا گیا اور اب وہاں پر مندر بننے جا رہا ہے مسجد کو شہید کرنے میں جو لوگ سب سے آگے تھے آج وہی لوگ انڈیا کی گورنمنٹ کا حصہ ہے اور بڑے فخر سے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں توڑنے گئی تھی نا ڈانچہ بلکل گئی تھی میں ڈانچے پہ چڑکی توڑا تھا میں نے اور کیا بتاؤں آپ کو آرے گرب بھینکر گرب ہے مجھے 1990 میں دیش کے کارسیوکوں نے بھی اس دیش کے اندار جو لوگ مسلمانوں کو خلاف زیادہ بیانات دیتے ہیں انہیں بڑے بڑے عدو پر بٹھایا جاتا ہے ان میں سے ایک بڑی مثال یو پی کے چیف منسٹر یوگی عدیتنات ہیں جو کہ مسلمانوں کو خلاف بیان دینے میں مشہور ہیں اندو علاق سنس کرتے ہیں مسلم علاق سنس کرتے ہیں تو سنس کرتیاں کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں یہ ٹکرہ ہوگا جرور ہوگا یا تم لوگوں کو علی مبارک ہو ہمارے لئے بزرنگ بلی ہمارے ساتھ میں ہے یو پی یعنی اتر پردیش انڈیا کی سب سے اہم سٹیٹ ہے اور یہ یوگی عدیتنات وہاں کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے پچھلے عرصے میں کئی ایسے کام کیے کئی ایسی چیزوں کے نام بدل کر رکھ دئیے کئی ایسی جگہوں کے کئی شہروں کے کئی زلوں کے نام بدل کر رکھ دئیے جو کہ پہلے مسلمانوں کے نام پر تھے مثلا فیضاباد زلے کا نام تبدیل کر کے اجودیہ رکھ دیا علاباد کا نام تبدیل کر کے پریاغ ریاج رکھ دیا مول سرائے کا نام تبدیل کر کے پنددین دیال اپا دیائے نگر کر دیا اور اس طرح کئی چھوٹی موٹی گلیوں بزاروں تک کے نام تبدیل کر دئیے گئے ہیں اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جس چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے گجرات میں سینکڑوں مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا اسی نریندر موڈی کو انڈیا کا دوسری بار پرائم منسٹر منتقب کیا گیا ہے گائے کے گوشت کے نام پر اکثر مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پچھلے چھ سالوں میں موب لینچنگ یعنی بیڑ کے آتو ہونے والے قتل میں سینکڑوں مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جا چکا ہے انڈیا میں مسلمان چونکہ سب سے بڑی منورٹی ہیں اس لئے مسلمانوں کو خلاف بیان دینا انہیں جان سے مارنے کی دمکی دینا اور ترہ ترہ کے جملے کسنا انڈیل پولیٹیشن کی روٹین بن چکی ہے اس دیش کے مسلمان یہ سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا پوروے جھندو ہے پن تو وہ راشتر ویرودی ہے ایسا میں مانوں گا انٹی نیشنل ہیں معنی راشتر ویرودی ہیں اس لئے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اگر اوٹ دوگے تو ستیر ہوگے مسلم دھرم میں پچاس عورت رکھیے اور ایک ہزار پچاس البچہ پیدا کیجئے یہ تو جو ہے جانوری پربیلتی ہے جانوری پربیلتی ہے ماری ماں کا کوئی اپمان کرے گا ہم مر جائیں گے سین نہیں کریں گے مر جائیں گے مار دیں گے اے سنو اللہ کے بھکت ہو یا بھگوان ویشنو کے بھکت ہو پہلے یہ بتا حق تو ہم اللہ کے ہیں اللہ کے بھکت ہو یا بیٹھ جاؤ کسی مسجد کا نام رکھ دوں گا میں بھگوان ویشنو کے نام پہ پہ چلاتے پھر دوں گے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ دلی میں رام جادو کی سرکار بنے گی یا حرام جادو کی برکار بنے گی اپنے من میں ایک بات بٹھا لو کہ آج سے میں ایک روپے کی بھی چیز خروں دوں گا تو ہندو کے پاس سے خریدوں گا ان دیش دوریوں سے نہیں خریدوں گا میرے بھارت میں رہنے والے سو کروڑ ہندو اگر میری بات پر اگر امپلیمنٹ کر دے باقی کے پچیس کروڑ اگر ہندو دھرم کنوٹ نہ کر لے تو میرا نام بدل دینا میرے بھائی ہو آنے والے سمن میں یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ بھائیہ ہمیں ہندو دھرم قبول کرنا ہے بولے کس مندر میں آئے ہیں اور سب سے بڑی مثال کشمیر کشمیر واحد سٹیٹ ہے جس جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں اور کشمیر کے علاقات آپ کے سامنے ہیں کشمیر ورلڈ ہائیسٹ میلٹرائیزڈ زون ہے اور اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم کشمیر میں کرفیو کو سو دن سے زائد ہو چکے ہیں کمیونکیشن بلاکی جائے لوگوں سے بیسک ہیومن رائٹس چھین لیے گئے ہیں اور ایک میلین ایڈن آرمی ان لوگوں پر تینات ہے کشمیریوں کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی سٹیٹ میں ان فاشس لوگوں کی حکمرانی نہیں چاہتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اب اس بات کا جہزہ لیتے ہیں کہ پاکستان اپنے مینورٹیز کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے ہمیں اس بات کو ماننے میں بالکل بھی آر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مینورٹیز کے ساتھ پچھلے چند سدائیوں میں وہ سلوک نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب آشتہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے اور ہم اپنی مینورٹیز کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام سکھاتا ہے جس کی سب سے بڑی مثال کرتار پور کوریڈور ہے جو کہ ٹوٹلی پاکستان کا کریڈٹ ہے جس میں سٹیٹ آف پاکستان نے بلینز خرج کر دیئے تاکہ سکھ کمیونٹی ایزی لی اپنے مذہبی مقامات پر آ سکیں اس کے ساتھ ساتھ بابا گرو نانک یونیورسٹی اور چار سو گردواروں اور مندروں کو دوبارہ سے تزین و رائش اور انہیں آباد کر کے سکھ کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی کے حوالے کرنا اس کے علاوہ سکھ کمیونٹی سے تلق رکھنے والے کئی لوگ پاکستان آرمی، پاکستان رینجر، پولیس اور میڈیا میں اپنے فرائے سار انجام دے رہے ہیں سکھ کمیونٹی سے تلق رکھنے والے پاون سنگر اڑا پہلے سکھ ہیں جو کہ گورنر پنجاب کے پی آر او بنے ہیں اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے گوٹکی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں چند لوگوں نے ایک لڑکے کی جھوٹ کی بنا پر ایک ہندو ٹیچر کے گھر پر دعویٰ بولا اور اسے مارنے کی کوشش کی پولیس نے فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کیا اس کے بعد ساری ڈاعت مسلمان کمیونٹی نے بیٹھ کر ان کے گھر کی اور ان کے مندر کی حفاظت کی اور محبت کا ثبوت دیا ایسے واقعات سے پتا چلتا ہے کہ سوچ بدل رہی ہے پاکستان ایک سیکلر ملک تو نہیں ہے لیکن یہاں پر منورٹیز کو مکمل حقوق اصل ہیں وہ اپنے مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں اپنی مذہبی عبادات کر سکتے ہیں اور یہاں پر لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں دوسری طرف سیکلر انڈیا میں مسلمان منورٹیز پر زمین تنگ کی جا رہی ہے اور ان کا جینا مشکل بنایا جا رہا ہے لیکن یہ بات صرف مسلم کمیونٹی تک نہیں رکھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹیز اور چھوٹی ذات کے ہندو بھی متاثر ہو رہے ہیں جس کے نتائج بارال خوفناک ہوں گے اور انڈیا کو یہ نتائج بگتنے پڑیں گے